کہ جب یہ جس گند کو آج یہ پڑا ہوا نے جس کی طرح عمر بے اشارہ کر رہے ہیں یہ گند دوہر سترہ میں عمران خان صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ خود ڈالا ہوا ہے جن کے پاس عمر مطین صاحب کے پاس ہزاروں ان کے پاس ثبوت ہیں چیزیں ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میرے اور عمر صاحب جیسے بندے کو ایک اندازہ تھا پولیٹیکل ریڈنگ ہوتی ہے نا کہ یہ یہ چیزیں اس کے یہ کمسیکونسز ہوں گے وہ کہتے ہیں چویسز ہے کمسیکونسز عمران خان صاحب یہ آگے جب چویسز کر رہے تھے اس قراب پولیٹیکل ایلیٹ کو پارٹی میں لا رہے تھے جن کے کریٹنشل ٹھیک نہیں تھے جن کی یہاں کرپشن کی سٹوریاں تھیں جن کے ظلم ستم کی سٹوریاں تھیں جن کے ماضی کے بہت سارے ایشوز تھے اور ہمارے جیسے لوگ نکار خانہ میں توتی کے آواز بنے ہوئے تھے اس وقت تو ہمیں گالیاں دی گئی انہوں نے کرنا ہے یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں خان صاحب اوپر پہ ٹاپ بندہ ٹھیک بیٹھا ہونا سر یہ اس وقت یہ پوری قوم کو مال بیچا کیا تھا ٹاپ پہ بندہ ٹھیک بیٹھا ہونا جی فکر ناٹ خان صاحب ایماندار آدمی باشا خان صاحب نے آکر کر کے ٹیم ٹھیک کر دی خان صاحب نے فلاں کر دیا آپ بالکل نہ فکر کریں ٹرسٹ کریں عمران خان صاحب ان کے ججمنٹ پہ ٹرسٹ کریں وہ بالکل آپ کو بہترین قسم کا وہ پاکستان بنا کے دیں گے بہترین ٹیم بنا کے دیں گے بس اس کو وارڈ ڈالیں جس کو خان صاحب کہہ رہے ہیں تو سوال یہ ہے لوگوں نے ٹرسٹ کیا لوگوں نے ان کے کہنے پہ وارڈ بھی ڈالیں اب خان صاحب جواب دے نا قوم کو کہ جنب آپ نے جو یہ پوری ٹیم کٹھی کی تھی بان ہوتی کے کمبہ بنایا تھا آپ نے کمبہ بنایا تھا اب وزیراعظم بننے کے لیے ہر حد تک جانے کو پیار آپ نے درود میں ریگولیشن پالو نہیں کہ آپ یہ اخلاقیات پہ نہیں کھڑے ایک ہی بات تھی اگر آپ کو یاد ہو تاپ پہ بندہ ٹھیک ہو تو بلکہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر چیزیں کیوں ٹھیک نہیں ہیں آج اگر کسی کو پلیم کرنا چاہیے میرا خیال ہے آج جو کیا سا آیا ہے یا ترمیل ہو رہے تو امران خان صاحب کو خود کرنا چاہیے انہیں ذیمہ داری لینی چاہیے یہ بندے تو اس وقت میں اور عامر صاحب جہیں سے دو چار جو تھے ہم تو اس وقت ان کے اپوز کر رہے تھے بہت سارے ہمارے جانتے والے تھے نراض ہو گئے تھے ہم نے تو سینڈ لیا تھا تو خان صاحب نے سینڈ کیوں نہیں لیا ان کو سینڈ لینا چاہیے تھا آج خان صاحب کو ایکسپٹ کرنی چاہیے قوم کے سامنے انہیں یہ تصمیم کرنا چاہیے تھا کہ جو میں نے ضد پکڑی تھی کہ الیکٹبل کے بغیر نہ حکومتیں بنتی ہیں نہ ملک چلتے ہیں نہ میں یہاں پہ میں وزیراعظم بن سکتا ہوں عمران خان صاحب نے وزیراعظم بننے کیجئے جو کمپرومیزز کی ہے جو انہیں الیکٹبل کو لائے جو سعودے بازیں اس وقت کی گئے گی آج ان کے نتائج نکل رہے ہیں تو پھر اس کے بعد میں اور عامر عامر صاحب مسلسل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو قیامت آ جائے گی بم پھٹ جائیں گے کہ یہاں پہ یہ ہنگامیں ہو جائیں گے گورنر راج لگ جائے گا پہلی ایک تو بات یہ ہے کہ گورنر راج جو ہے اگر میں غلط نہیں کیا رہے سندھ اسمبلی کے جلاس چال رہے ہیں کوئی سمباڈی اگر جلاس چال رہے ہیں تو اس وقت کوئی آپ وہاں پہ گورنر راج نہیں لگا سکتے لگا بھی دیتے ہیں سپوزلی تو ان کے پاس میں رہا ہم سندھ حکومت جو ہے ماضی میں جا ہم نے دیکھا گورنر راج لگے ہیں تو عدالت ہوں اس کو کچھ سر سے بعد انہوں نے پھینک دیا کہ غلط چیز ہیں سو میرا خیال ہے عمر مطین صاحب نے جو باتیں کی ہیں دل سے کی ہیں ساری انہوں نے کبر بھی کی ہوئی ہیں کوئی تھوڑا سا بلیم کوئی حکومت بھی لے گی کہ نہیں لے گی ان کی گورننس پر جو سوالات ہوگی ہیں نور عالم صاحب کی میں مثال دیتا ہوں نور عالم صاحب نے بات کی اب یہ کہتے ہیں نور عالم صاحب نے قوم اسمبلی میں کھڑے ہوگے کچھ باتیں کی تقریریں کی اپنی پارٹی کے خلاف ہی کی سپوز لی انہوں نے کہنا بھی ان کو فوری طور پر وہ کریں ان کو پی اے سی سے ہٹا دیں ان کو یہاں سے اسمبلی سے نکال دیں آپ کوئی آواز اپنی پارٹی کی سننے کو تیار نہیں ہے کسی ڈیسینٹ سے آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب کی چیز ساہت ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے اپنا گروپ لے کر رہے تھے یاروں دوستوں کا اے ٹی ایمز کا جن کے بارے میں درجنو سٹوری دامر مطین صاحب نے کی وہ کسی کو اپنے آپ کو جواب دینی سمجھتے تھے قوم اسمبلی وہ نہیں آتے تھے اپنے علائی سے وہ نہیں ملتے تھے اور تمام کی تمام جو ان کا فوکس اپنے یاروں دوستوں پہ تھا اے ٹی ایمز پہ تھا عمر صاحب درجنو یہاں پہ لے کے سکینڈر لے کے ہیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی بلکہ وہ ہمارا کلپ پر چل رہے جب یہاں پہ وریلہ ہو رہے ہماری اس کے کراچی کہیں سہبائیں وہ اکثر ہمارے کلپ نکال کے پرانے وہ ہمیں بھیجی رہے میں آج میں ان کا دیکھ رہا تھا انہوں نے اس کا کلپ دو ہزار میں سترہ کا ساتھ سبتمبر کا اس میں آمر صاحب اور میں نے کلیر کہا تھا کہ جو آپ لے کر آ رہے ہیں پارٹی جندہ لوگوں کو الٹی میٹلی آپ کے ساتھ کیا حشر ہوگا ہم نے پانچ سال پہلے چیزیں پیڈکٹ کی تھی ناٹ بگات کے ہم کے بہت بڑے سیانے تھے ہم سمپلی آمر صاحب اور میری پولٹیکس پہ تھوڑی سی ہم فالو کرتے رہتے ہیں میں چاہوں گا آمر صاحب اس کے ضرور بتائیں کہ یہ باتیں انہیں پانچ سال پہلے سمجھ آ رہی تھی عمران خان صاحب کو نیا آ رہی تھی یا وہ جان بوز کے بھولے بنے ہوئے تھے وزیراعظم بنے کی